اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج فرس ٹائم میں اپنی میک اپ کی ویڈیو کے لیے وائس کور کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ کی ویڈیو کے اوپر وائس کور نہیں کیا ہے بات نہیں کی ہے چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ جو ہے 24 کے یوز کیا ہے پرائیمر سیرم جو بھی اس کو بول لیں کیونکہ اس پر کچھ منشن نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے پرائیمر کے ہیں یا اس کو سیرم کے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنی آئیس کو پرائیمر کرنے کے لیے یوز کیا تھا ایکوہ کا بیس کیونکہ یہ بہت مطلب اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور بہت کمپاٹیبل رہتی ہوں میں اس میں شیڈز کو بلینڈ کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو اٹیوٹ کے لوس پاورڈر سے سیٹ کر لیا پہلے یہ والا کلر جو ہے میں اپنے اس مرجنڈا ٹائپ جو کلر ہے میں اس سے اپنا جو گریز ایریا ہے اس کو بلڈ اپ کروں گی اچھے طرح سے مجھے جو شیپ دینا ہے میں اس کی ٹیچن فیلحال نہیں کروں گی فیلحال میں صرف شیڈ اپلائے کروں گی اور اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر دوں گی تھوڑا سا میسی ہو جاتا ہے مگر وہ ہم سیٹ بعد میں کریں گے اس کے بعد میں نے پھر سے ایکوہ کا بیس اس میں سے یہ برش ڈپ کر کے میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے میں اس کو شیپ دی رہی ہوں تاکہ یہ گریز لائن بن جائے اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ ہے ڈسٹی گلیٹر ہے اس کو میں نے دراز سے پرچیس کیا تھا وہاں پر اس کا یہی نام تھا اس کو جو ہے میں آئی لیشز جو ہم لگاتے ہیں اس کے گلو سے اس کے گلو سے تھوڑا سا یہاں پر گلو لگایا ہے وہ والا گلو اور اس کے بعد میں اس کو اپلائے کروں گی یہ بہت اچھا رہا میرا فرسٹ ایکسپیئرینس تھا مجھے پوت بھی باتا نہیں تھا اس کو کس طرح سے لگانا ہے بٹ میں نے ٹرائے کیا اس کے ساتھ اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا فورا اور اس کے اس کے بعد کوئی یہ جو ہے گندہ بھی نہیں ہوا کہیں پہ بھی یہ گرا نہیں کیونکہ یہ بلکل فکس ہوتا جا رہا تھا گلو کی وجہ سے میں بھی بیسے اگر لگاتی تو یہ شاید خراب ہو جاتا آنکوں پر آ جاتا نیچے کیا طرف اگر میرا بیس لگا ہوا ہوتا تو مگر یہاں پر میں نے کوئی بیس اپلائے نہیں کیا ہوا فاؤنڈیشن کچھ بھی نہیں لگایا ہوا اس وجہ سے جو ہے اتنا زیادہ مجھے پتہ نہیں چلا اور یہاں پر میں نے اپنی انر کارنر کو ایک شیڈ سے ہمیں یہاں سکپ ہو گیا تھا وہاں آپ کے دکھانے ہی پہیا آپ لوگوں کو ایک گولڈ کلر کا جو ہے تھا شیڈ تھا اس کو جو ہے میں نے اپنے براؤ بون پر اور انر کارنر پر اپلائے کر لیا اس کے بعد یہ جو بلک جو ہے آئی شیڈو ہے اس شیڈ سے جو ہے آج میں اپنے آئی بروز فل اپ کروں گے کیونکہ میری آئی بروز کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے شیپ بنا ہوا ہے اور مجھے خاصا صحیح لگتا ہے تو میں اس کو زیادہ کوئی شیپ نہیں دیتی بس اس کو میں فل کر دیتی ہوں کہ جہاں سے جو جگہ خالی ہو وہ فل ہو جائے دیکھیں یہ کتنے اچھے سے فل ہو گیا ہے اور پہلے میں آپ کو دکھا چکی ہوں جو بھی ویڈیوز ہیں اس میں جو ہے میں میک کا آئی لائنر ہوتا ہے اس میں سے ڈپ کر کے تھوڑا سا اس کو فل کر دیتی تھی مگر آج میں نے اس کو شیڈ کی مدد سے فل کیا ہے اس کے بعد جو بھی میسی دکھائی دے رہی ہے جگہ جہاں سے بھی اس کو صاف کر دیں وہی والا جو ایکوہ کا بیس ہے میں نے وہ لیا ہے میں نے یہاں سے بھی اپنے جو صحیح نہیں تھا شیڈ ایکسٹرا آ گیا تھا کے نیچے چلا گیا تھا اس کو پورا ساف کر دیا اسی ایکوہ بیس سے اس کے بعد میں فیسٹ والوں کا یہ وائٹ مت نہیں وائٹ نہیں کر سکتے اس کو سلور ہے یہ سلور آئی لائنر جو ہے اپلائے کروں گی یہ مجھے پہلے کرنا تھا مگر میں بھول گئی تو اس کے بعد ابھی میں اس کو ابھی اپلائے کر رہی ہوں جب میں نے اپنا کریس کی لائن سیٹ کر رہی تھی تب ہی مجھے یہ لگانا تھا مگر چلے خیر ہے ابھی میں اوپر سے کر دیتیوں اس کے اور جو ہے اب یہاں سے تھوڑا سا خراب ہوگا مگر اب بھول گئے ہیں تو کیا کریں یہاں پر میرا لک فائنل ہے میں نے لیشز لائنر اور کاجل کے علاوہ تھوڑا سا کیٹ آئے بنانے کی کوشش کیے تو یہ تھا میرا لک آپ کو سب کو بسط آیا ہوگا اللہ علاوہ